بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیر ویل ویشیرز الیکشن اور چیئرمن صاحب کی ریٹائرمنٹ اور بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے جو آپ کی ریٹن ٹیسٹ ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے یا پھر مارچ کے بعد ہوں گے پی ایم ایس کی ایڈورٹائز رگی نہیں آئی اس کی وجہ یہی پتا چلا آج کہ سسٹم میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے اگر ایڈورٹائزمنٹ دے دی جاتی تو اپلائی کرنے میں دشواریاں آنی تھی اور آج الحمدللہ سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ تین چار دنوں میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ آ جائے بہت ساری ریکوزیشن آنے کو ہے جو کہ دوبارہ واپس گئی تھی جس میں ایک سائز انسپیکٹر کی بھی ہیں جس میں ڈپٹی اکانٹنٹ کی بھی ہیں تو یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ پندرہ فروری سے پہلے یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائیں گی اور اس طرح ان کے ریٹن ٹیسٹ بھی ڈیٹھ دو مہنے بعد ہو جائیں گے تو میڈیئر میلویشنز بہت سارے کام کرنے کو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ چیزیں رک جائیں گی چیزیں رکنے والی نہیں ہیں آپ کی تیاری کے لیے کافی میٹیریل موجود ہے جس میں ایئر پورٹس سیکورٹی فورس کی بڑی اچھی سیٹس ہیں اسسٹنٹ ڈریکٹر کی اور انسپیکٹرز کی ایم مو ڈی میں منسٹی آف ڈیفنس میں آپ کو پتا اسسٹنٹ ڈریکٹر کی ساب انسپیکٹر کی سیکورٹی اسسٹنٹ کی سپیشل بڑاچ میں کی کچھ سیٹیں جو کہ آنے کو ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ان کی تیاری آپ کریں پھر آپ کے سامنے کومس کے لیکچر کی ایڈ آگی اپلائی ہو گیا لاس ڈیٹ گزر گی تو یہ بھی اگر مارچ میں ہوتے ہیں تو اس کی بھی تیاری آپ کو کرنا چاہیے تو پی ایم ایس بھی یقینا اپریل اور مئی میں آ جائیں گے تو اس کی تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارق نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو فارق مر سمجھیں اور کام شروع کریں بلکہ جاری رکھیں پیسی کی اسسٹنٹ ڈریکٹر کی سکسٹی سکس اس کے لیے تیاری رکھیں لیبر ڈیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈریکٹر کی سیٹس میں نے آپ کو بتایا تھے تو اس کی تیاری جاری رکھیں انسپیکٹر کی سیٹس ان کی تیاری جاری رکھیں اور پی ایم ایس منسٹریل کوٹا جو ہے وہ اس کی گین ابھی ہائی کوٹ کے کوٹ ہائی کوٹ میں ہیں تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہو جائے گا وہ ماخر ہے وہ ختم نہیں ہوا کسی وقت بھی وہ امتحان ہو جائے گا تو پی ایم ایس منسٹر کوٹا اور پھر لٹیسی موبیلائزر کے جو پیپر ہیں وہ بھی انشاءاللہ مارچ کے بعد آ جائیں گے تو جو کام کرنے والا بہامل شخص ہے وہ محدود وسائل سے بہت کچھ کر لیتا ہے اور جس نے کام نہ کرنا ہو اس کو جتنے بھی مواقع میں اثر آئیں وسائل میں اثر آئیں وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو available وقت ہے اور جو کام آپ کے ذمہ ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ایک دو ماہ میں اس کی تیاری جاری رکھیں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ فارغ اور بیکار نہیں ہے آپ جہاں ہیں جس وقت جو بھی کام کرنا ہے اسے کر گزریں تو زندگی سٹیگل سے ہی بنتی ہے اپنی حمد اور کوشش جاری رکھیں اور بہت سارے امتحان آپ کے منتظر ہیں اور زندگی بزاتے خود ایک بہت بڑا امتحان ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حسان کرے اور کامیابیوں کے طرف آپ بڑھتے رہیں تو بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آج میں نے یہی بات کہنی تھی کہ آپ بیکار اور فرق نہ ہو اگر ماج تک کوئی امتحان نہیں ہوتا نہ ہی کوئی اور کوئی خدشہ اپنے ذمہ نہ لیں اتنی جوب آپ کا انتظار کر رہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ سپیشل ایڈوکیشن والوں نے بھی تیاری کرنی ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی آئیم سیٹے ہیں لیکچرر کی ایس ایس کی وہ تیاری جاری رکھیں اور ایس ایم اور ایس ایس والے جو پھر مایوس ہو گئے ہیں انہیں بھی مایوس ہی دور کر دینی چاہیے کیونکہ انشاءاللہ فروری میں ان کی ریکوزیشن بھی واپس آنے کی امید ہے لٹریسی موبیلائزر کے پیپر بھی مارچ میں ہو جائیں گے اور تحصیل دار بھی اپریل میں ہو جائیں گے تو آپ کے مارچ سیٹے ہیں دو اٹھو دو اٹھو جائے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چمے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ